وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے بھی کپتان سے کیا وعدہ پورا کر دیا اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی گوونر کو بھیجوا دی گوونر کے دسخت کے بعد خیبر پختون خواہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اگر گوونر نے دسخت نہیں کیے تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد از خود ٹوٹ جائے گی گوونر ہاؤس نے اسمبلی موصول کر لی محمود خان کہتے ہیں دو تہائی اکثریت سے واپس آئیں گے عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں گے پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاق نہ ہو سکا اب فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی کمیٹی کے قیامز کے لیے گوونر پنجاب نے سپیکر کو مراسلہ لکھ دیا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی حل نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومتی ناموں پر اتفاق نہ کیا اپنے دو نام بھیج دیئے حکومتی ناموں میں صحافی محسن نکری اور سابق ویروکریٹ آہد چیما کے نام شامل تھے پرویز الہی نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے احمد نبا سکھیرہ، سابق وزیر سیحت نظیر خان اور سابق چیف سیکٹری ناصر سعید خوصہ کے نام تدویز کیے تھے پی ڈی ایم وکتیں اٹھا کر بھاگ گئی تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے حکومت کی سیاسی چال سپیکر نے پینتیس ارہکین قومی اسملی کے استعفے منظور کر لیے ایلیکشن کمیشن نے فوری دی نوٹیفائی کر دیا فوا چادری، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، آسد عمر، مراسعید، پرویز خٹک، زرطاج گل، آمیڈوگر، علی زیدی، سربر خان اور نور الحق قادری سمیت اہم ارہکین کے نام شامل ہیں ہمارے استعفے قبول کرنے کا شکریہ لیکن جب تک آپ ستر اور استعفے منظور نہیں کرتے لیڈر آف اپوزیشن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے عہدے تحریک انصاف کے پاس ہی آنے ہیں فوا چادری کا رد عمل کہا چیپ جسٹس اس زمن میں زیر التوا کیس پر فیصلہ دیں شاہ محمود قریشی نے کہا تحریک انصاف قانونی جواب دے گی سب جانتے ہیں کن مقاصد کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ واپس آئیں ویلکم کریں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں جو منافقت کرتے ہیں ان کے لیے سپیکر نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی تو بیان حلقی لے کر سپیکر کے پاس چلے جائیں بیان حلقی میں لکھیں ہم سے غلطی ہوئی ہے استعفے نہیں دینا چاہتے تھے حماد ازر کی چیپ الیکشن کمیشنر پر تنقید کہا سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کو ایون فیلڈ کی لانڈی بنا دیا ہے تیریک انصاف کا پارلمنٹ میں واپس ہی کا اعلان سپریم کورٹ میں بازگشت چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس تفسار کیا اگر پی ٹی آئی واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ کیا نیپ ترامیم کا معاملہ واپس پارلمنٹ بھیج دیں؟ جسٹس ایجازو الہیسن نے دیماغ سے یہ امید ہے حکومت اور پی ٹی آئی اتفاق رائے سے قانون سازی کریں گی دونوں مل کر بہترین قانون بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کئی مرتبہ اوبزرویشن دے چکی ہے نیپ ترامیم کیس پارلمان میں حل ہونا چاہیے بسے پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں تین ماہ میں عام انتخابات ہوں گے چودی پرویز الہی کی پیش کوئی کہا پی ٹی آئی میں ان زمان سے متعلق حکمی رائے قائم نہیں ہوئی عمران خان ہماری لیڈر ہیں انہوں نے درخواست ظاہر کی تھی مشاورت جاری ہے عمران خان کا احسان نہیں بھول سکتے نون لیگ کے پندرہ راکین کے تحریک انصاف سے رابطے عمران خان نے واضح پالیسی دے دی کہا جن کو ایڈجس کر سکتے ہیں صرف ان سے حامی بھری سینئر لیڈرشپ کا زمان پاک میں اجلاس راجہ ریاض کو ہٹا کر پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر لانے پر غور کراچی میں دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا اہدجات حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہمیں ہرا کر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا جان بوچ کر ابحام پیدا کیا گیا الیکشن کمیشنر کی ناک کے نیچے آروز نے نتائج تبدیل کیے الیکشن کمیشن بتا دے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور بیرونی دشمن بلوچستان کا امن خراب شاتے ہیں ان کے عزائم سے باخبر ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دورہ بلوچستان آئی اس پی آر کے مطابق جنرل آسیم منیر کو آپریشنل کا یاریوں اور سیکیوٹی معاملات پر بریفنگ دی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنز کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے